ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سعودیہ امارات نے آئیم ایف کو پاکستان کی تین ارب ڈالر فائننسنگ کی تنزیق کر دی وفاقی وزیر خزانہ اس حق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان اس ٹاف لیبل محایدے کی تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں سعودیہ ارب اور یو اے ای نے فائننسنگ کے بعدے میں آئیم ایف کو آگاہ بھی کر دیا ہے سوڈان سے پاکستانیوں کی باحفاظت وطن واپسی کا پلان کامیاب ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سوڈان سے پاکستانیوں کو ہوای جہاز یا فیری کے ذریعے نکالا جائے گا وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے برادر ممالک کا شکریہ جنرل باجوا نے کہا الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومتیں گرا دیں ہم نے گرا دیں چرمن طریقہ صاف عمران خان کا کہنا ہے کہ میری صدر مملکت عارف علوی کے ساتھ جنرل باجوا سے ملاقات ہوئی تھی لوگ مہکائی کی وجہ سے ان سے نفرت کر رہے ہیں اید الفتر کے تیسے روز دعوتوں کا سلسلہ جاری تفریق گاہوں میں عوام کا رش لوگوں کی بڑی تعداد پارکس اور سیرو تفریق کے مقامات کا رخ کر رہی ہے امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی 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 وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو تین عرب ڈالر کی فائننسنگ سے آئی ایم ایف کو مطلع کر دیا اسحاق ڈار کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو دو عرب ڈالر اور یو اے ای نے ایک عرب ڈالر فراہم کرنے کی تزدیک کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول محایدے کی تمام شرائط پوری ہو گئیں امید ہے ایم ایف اسٹاف لیول محایدہ جلد کر کے ایگزیگیٹیو بورٹ سے منظور کرائے گا ایک بیان میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے فائننسنگ کے بارے میں ایم ایف کو آگاہ بھی کر دیا ہے اسحاق ڈار نے بتایا کہ سعودیہ کی طرف سے پاکستان کو دو ارب ڈالر دینے کی جبکہ یو اے ای کی طرف سے پاکستان کو ایک ارب ڈالر دینے کی تزدیک کی گئی وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایم ایف محایدے کی تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں امید ہے کہ ایم ایف جلد اسٹاف لیول محایدہ کر کے ایگزیگیٹیو بورٹ سے منظور کرائے گا واضح رہے کہ ایم ایف کا مطالبہ تھا کہ دوست ممالک پاکستان کو بیرونی فنڈنگ پرہمی سے متعلق کریں وزیر اعظم آفیس کا کہنا ہے کہ جنگ زیادہ سوڈان سے پاکستانیوں کی باحفاظت وطن واپسی کا پلان کامیاب رہا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیر اعظم آفیس کا کہنا ہے کہ جنگ زیادہ سوڈان سے پاکستانیوں کی باحفاظت وطن واپسی کا پلان کامیاب رہا جبکہ ترجمان دفتر خارجہ نے سوڈان سے پاکستانیوں کے انخلاص سے مطالق کہا ہے کہ دو پاکستانی قافلے جنگ زدہ علاقوں سے محفوظ مقامات کی جانب روانہ ہو گئے ہیں اور وہاں سے پاکستانیوں کو ہوائی جہاز یا فیری کے ذریعے نکالا جائے گا وزیر آزم آفیس کے مطابق بہتر گھنٹے سے جارے خصوصی ہنگامی پلان کی نگرانی براہ راست وزیر آزم شہباز شریف نے کی اور اس دوران چار سو ستائیس پاکستانی باحفاظت پورٹ سوڈان پہنچ گئے جہاں سے وہ پاکستان پہنچیں گے سوڈان میں موجود پاکستانی سفارت خانہ وہاں محسور پاکستانیوں سے مسلسل رابطے میں ہیں اور ان کی سلامتی اور تحفوں سے مطالق اقدامات کی مسلسل نگرانی جاری ہے وزیر آزم آفیس کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے دوست ممالک اور خطے میں موجود پاکستانی سفارت خانہ مدد کر رہے ہیں ان چار سو ستائیس پاکستانیوں کی رہائش خوراک کا انتظام بھی حکومت پاکستان نے کیا ہے اور خصوصی تیاروں کے ذریعے ان کی پاکستان واپسی بھی شروع ہو گئی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے سوڈان سے پاکستانیوں کے انخلہ کے کامیاب پلان پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سوڈان میں موجود پاکستانی سفیر وزارت خارجہ کے حکام اور وزیر مملکت ہنہ ربانی کھر کو شاباشی دی وزیر آزم نے فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل زہیرن احمد بابر صدو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا اسکری حکام اور تمام متعلقہ ذمہ داروں نے انخلہ کی جامعہ حکمت عملی تیار کی اس موقع پر وزیر آزم نے ڈی جی آئی ایس آئی لیٹنرن جنرل ندیم انجم کے خصوصی کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا وزیر آزم آفیس کا کہنا ہے کہ برادر ممالک سعودی عرب ترکیہ اور مصر نے پاکستانیوں کے انخلہ میں خصوصی معاونت کی وزیر آزم آفیس کے مطابق سوڈان میں جنگ کی وجہ سے پاکستانیوں کے انخلہ میں مشکلات اور خطرات کا سامنا تھا اس لیے حکومت پاکستان نے پاکستانیوں کے انخلہ کے لیے محفوظ راستوں کا تائین کیا پاکستانیوں کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں خرطوم سے محفوظ مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے وزیر آزم شہباز شریف نے پاکستانیوں کے انخلہ میں مدد پر سعودی عرب ترکیہ اور مصر کی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا وزیر آزم آفیس کے مطابق سوڈان میں پاکستانی سفارت خانے میں ایک ہیلپ لائنگ قائم ہے جس پر بہ آسانی رابطہ کیا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومتیں گرا دیں تو ہم نے گرا دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومتیں گرا دیں تو ہم نے گرا دی انہوں نے کہا کہ الیکشن میں تاخلیر کا مقصد پی ٹی آئی کو کمزور کرنا ہے ہم پر مقدمات بنانے ہیں ہم کمزور ہو گئے تو اکتوبر میں الیکشن کرائیں گے ورنہ اس سے بھی آگے لے جائیں گے نیجی ٹی وی کو دیئے گئے ایک انٹرویو کے دوران عمران خان نے کہا کہ میری صدر مملکت عارف علوی کے ساتھ جنرل باجوا سے ملاقات ہوئی تھی جس میں جنرل باجوا نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومت گرا دیں جس پر ہم نے اپنی حکومت گرا دی مذاکرات سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ حکومت کا پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا میں نے اسد قیسر کو بات کرنے کا اختیار نہیں دیا بلکہ شاہ محمود قریشی کو منڈیٹ دیا ہے جن سے تحال کسی نے رابطہ نہیں کیا یہ لوگ مذاکرات کو الیکشن میں تاخیر کے لیے استعمال کریں گے عمران خان نے کہا کہ ہم نون لیگ کو بنجاب کے الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے اور چودہ مئی سے آگے نہیں جانے دیں گے آئین کے تحت نوے روز میں الیکشن ہونے ضروری ہیں لیکن اگر یہ ہمیں ایک ساتھ پوری الیکشن کی کوئی تجویز دیں جس کی سپریم کورٹ توسیق کرے وزیر آزم اسیملی تحلیل کر دیں تو جولائے میں مشترکہ الیکشن ہو سکتے ہیں تو ایسے میں ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ہماری الیکشن کی پوری تیاری ہے اور آج سے انتخاب مہم شروع کر رہے ہیں جبکہ نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے کیونکہ وہ ختم ہو چکی ہے لوگ مہنگائی کی وجہ سے ان سے نفرت کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہماری سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ نگران حکومتوں کی مدت ختم ہو گئی اور نہ ویروز بعد یہ غیر آئینی ہے ان کو ختم کر کے حقیقی غیر جاندار نگران حکومت لائیں عمران خان نے کہا کہ ان سے ہم نے کہا اگر آپ کے پاس ایک ساتھ الیکشن کی کوئی تجویز ہے تو ہم کر دیتے ہیں ہم نے اپنی حکومت تب گرائی تھی ان کے سارے رہنماؤں مریم شاہد خاکہ نباسی کے بیانات تھے کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومت گرائی دیں میری صدر مملکت عارف الوی کے ساتھ جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی جس میں جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومت گرائی دیں ہم نے اپنی حکومت گرائی دی لیکن یہ لوگ رونے دھونے والے بچوں کی طرح ملک بھر میں ایدل فطر کا تیسرا روز بھی خوب جوشو خروش سے منایا گیا اور گہمہ گہمی جاری رہی مزید احوال اس سپورٹ میں ملک بھر میں ایدل فطر کا تیسرا روز بھی خوب جوشو خروش سے منایا جا رہا ہے اور گہمہ گہمی جاری ہے عوام رشتہ داروں کے گھروں پر جانے اور دعوتوں میں مشہول ہیں لوگوں کی بڑی تعداد پارکس اور سیرو تفریق کے مقامات کا رفت کر رہی ہے کراچی میں ساحل سمندر پر تفریق کے لیے آئے لوگوں کا رش ہے مختلف پارکوں میں شہریوں کی بڑی تعداد ایدل فطر کی خوشیوں سے لطفندوز ہونے کے لیے پہنچ گئی ہے ملک بھر کے تمام اہم شہروں کے چڑیا گھروں میں بھی بچہ پارٹیوں نے حلہ بول دیا ہے بچے جھولے جھولنے میں مصروف ہیں اور ایدی کے پیسوں سے مزے مزے کی چیزیں خرید کر ان سے خوب لطفندوز ہو رہے ہیں گھروں میں مزے مزے کے کھانے پکائے جا رہے ہیں امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے پولیس اہل کا چوکس ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی تہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے لیسپلز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرچز الفکار ستوبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان